بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علمگیر گولوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نو نئے سبق امیز واقعہ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو دوستو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے مریان والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کس طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خدا بند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے آپ نے عرض کیا کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملالو پھر تم انہیں زبا کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندیں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگ ایک کبوتر ایک گد ایک مرگ ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا پھر ان چار پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چار چاروں کا کیمہ منا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا اے مرگ اے کبوتر اے گد اے مور آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندے تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرند بلا سیروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور اپنے سیروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو قرار مل گیا اس واقعہ کا ذکر خدا وند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا فرمایا گیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آجائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رہ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تاکہ مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کھلازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ